ہارو رشش کے بارے میں آتا ہے معمول کے مطابق دن کے آخری حصے میں چہل قدمی کیا کرتے تھے آج بھی وہ چہل قدمی کیلئے نکلے پیچھے ان کی بیوی زبیدہ بھی ساتھ چل پڑی تھے نیر کی کنارے پہ تھوڑا آگے گئے تو کیا دیکھا کہ بہلول بچوں کی طرح دریہ کی کنارے پہ پڑی ریت میں بچوں کی طرح مکان بنا رہا گینی ریت پہ بچے بیٹھ کے پاؤں رکھ کے اوپر ریت ڈال دیتے ہیں اور وہ تھوڑا دباتے ہیں پاؤں نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں مکان بن گئے تو بہلول بچوں کی طرح بیٹھا مکان بنا رہا تھا یہ بہلول مذہب الحال تھا لیکن بڑی حکمت بھری باتیں کیا کرتا تھا حارون رشید بھی بہلول کی باتوں کو بڑی اہمیت دیتا تھا دیکھا کہ بہلول ہے تو حارون رشید نے قدم بڑھائے قریب جا کے کہا بہلول کیا کر رہے ہو بہلول نے کہا حارون جنت کے مکان بنا رہا ہوں بہلول کہنے لگا کیا کروگے بہلول نے کہا بیچوں گا اچھا کتنے گد ہوگے اس نے کہا ایک دینار کا حارون یہ سمجھا کہ مجزوب الحال ہے آخر فکر میں مگن اللہ کے محبت میں گوئے کے بے قرار اپنی کیفیت میں لگا ہوا ہے حارون نے قدم بڑھائے آگے چلے گئے اتنے میں زبیدہ پہنچی کہا بہلول کیا کر رہے ہو کہنے لگا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کیا کروگے بیچوں گا کتنے گد ہوگے کہا ایک دینار کا زبیدہ نے دینار نکالا بہلول کے ہاتھوں میں تھما دیا لو بہلول ایک مکان میرا بعض دفعہ کسی کی حقیقت سمجھ نہیں آتی لیکن انسان میں سے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے زبیدہ نے ایک دینار تھمایا اور آگے چل دیا میاں بیوی کے رون مکمل ہوا گھر پہنچے کھانا کھایا نمازے پڑی سو گئے حارون رشیج نے اسی رات خواب دیکھا جنت کا منظر ہے آب شارے ہیں مر گزارے ہیں خوبصورت قسم کی نہری جاری پہترین قسم کی محل نات ہیں اچانک ایک محل پہ نظر پڑتی ہے کیا دیکھا کہ اس حسین محل پہ زبیدہ کا سائن بورڈ لگا ہوا تھا بیت زبیدہ اور میری بیوی کا محل اتنا حسین اور اتنا خوبصورت خواب پہ ارادہ کیا کہ اندر داخل ہو کے دیکھوں جب اس محل کی گیٹ پہ پہنچے تو گیٹ پہ کھڑے اس فرشتے سکوٹی گارڈ نے حارون رشیج کو روک لیا حارون سوائے زبیدہ کے کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا اس فرشتے کا روکنا تھا حارون کے آنکھ کھل گئی اب آنکھ کھلی تو بے قرار ہے گم سم پریشان ڈپریشن کا شکار بہرول تو نے حارون تو نے تو اپنی قسمت خود تباہ کر دانا سب کچھ تو نے برباد کر دیا تیرے پلے تو کچھ نہ رہا پورا دن اسی ٹینشن کا شکار ہے گم سم ہے بے قرار اور خاموش دن گزرا اپنی چہل قدمی کے وقت خاموشی سے ساتھ تنہا پھر نکل پڑا جب دریا کی کنارے پہ حارون تھوڑا آگے بڑھا کیا دیکھا کہ کل کی طرح بہلول اسی جگہ پریش پہ بیٹھا بچوں کی طرح مکان بنا رہا ہے قدم بڑھائے آگے جا کے کہاں بہلول کیا کر رہے ہو کہنے لگا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کیا کروگے بیچوں گا اچھا کچھنے کا دوگے بہلول کہنے لگا حارون آج اس کی قیمت پوری دنیا کی سلطنت ہے حارون کی قدموں سے زمین کھسکی بہلول کل تو اس کی قیمت ایک دینار تھی آج پوری دنیا کی سلطنت بتلاتا ہے یہ تو کسی انسان کے اخیار میں نہیں بہلول نے کہا حارون کل اللہ پہ بندیکھا یقین کیا گیا تھا اس لئے اللہ نے جنت کو سستہ کر دیا آج تو سب کو دیکھ کر آ رہا ہے اب اگر جنت چاہیے تو پوری دنیا کی سلطنت لے آ تو یہ بندیکھا یقین جو ایمان کی صورت میں مجھ اور آپ کو حاصل ہے یہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے اور یہ ان مداری اس قرآن اور حدیث کی تعلیم کی برکت ہے اس لئے ہم مداریس احمد آل اہل مداریس کے ساتھ جڑ جائیں ان سے محبت کریں ان سے تعلق جوڑیں آج تک جو ہم نے غفلت کی زندہ کی گزاری اس پہ سچی پک کی توبہ کر لیں یہ قبولیت کے لمحات ہیں قبولیت کا مجمع ہیں ختم بخاری شریف قبولیت کے لمحات ختم قرآن قبولیت کے لمحات علماء اکرام کا مجمع آپ جیسے نیوک لوگ جو اتنے دیر تک بیٹھے رہے یقین یہ قبولیت کا مجمع قبولیت کے لمحات ہیں اس لئے اس مجمع میں اس موقع پہ سچی پک کی توبہ کر لیں میرا رب اتنا رحیم و کریم ہے اتنی مہربان ذات ہے اگر یہ بندہ سچی توبہ کر کے گناہوں پہ ندامت کانسو بہا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیتا ہے